بسم اللہ الرحمن الرحیم مصنف کا بنگلہ مصنف کو ایک امدہ سی کلاس بنگلہ رہنے کو ملا یہ بنگلہ ویلسن روڈ پر ویلسن صاحب نے خاص طور پر اپنے لئے بنوایا تھا یہ بنگلہ کمو بیش دو اکڑ کتہ زمین میں واقع تھا عمارت کے سامنے وسیع چمن تھا جس میں سرد سرو اور سفیدے کے پیڑ تھے اور جا وجہ سرخ و سپید گلاب کے پودے لگے ہوئے تھے پھر بیک سلیم میاں کا مشغلہ کیا تھا اس کا بھی آنسر یہاں کیون ہے سلیم میاں ابھی میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوئے تھے وہ دوسرے کرنیل ذاتوں کی طرح اور ان کے ہمراں بے فکری سے بیڈ ونٹن کھیلتے اور سر شام ہی دوستوں کے ساتھ ٹیلی ویزن کے سامنے جم جاتے تھے یہ ان کے مشاہل یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں پھر اگلا سلیم میاں علی بخش پر کیوں برہم ہوئے برہم ہونے کا مطلب ہے غصہ کیوں ہوئے اور اس کا انسر یہاں گیون ہے کہ سلیم میاں علی بخش پر اس لیے برہم ہوئے تھے کہ اس کے دوست امجد کو گول کمرے میں سوفے پر کیوں نہیں بٹھایا اور فریج میں سے نکال کر فریج میں سے نکال کر کوکا کولا کی بوتل کیوں نہیں پیش کی تو بیسیکلی برہم ہونے کا ریزن وجہ یہ تھی کہ مہمان کی مہمان نوازی صحیح طریقے سے نہیں کی گئی تھی پھر اگلا سوال ہے دیہاتی لڑکا پہلے دن سکول گیا تو اس نے کیسا لباس پہن رکھا تھا دیہاتی لڑکا اس کا جواب یہاں پہ ہے دیہاتی لڑکا جب پہلے دن سکول گیا تو اس نے سر پر سافہ اور بدن پر کرتا اور تحمد اور پاؤں میں پوٹھو ہاری جوتا پہن رکھا تھا اور آج کے لیکچر کا آخری سوال ہے ماسٹر جی چھوٹے چودری کے گاؤں کیوں گئے تھے تو اس کا جواب ہے ماسٹر جی شکار کے شوقین تھے ایک دفعہ دسمبر میں شکار کرتے کرتے ماسٹر جی چھوٹے چودری کے گاؤں جا نکلے آپ کا جائن کرنے کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ